آقا حسین نے ارشاد فرمائے پیاری بہن سیدہ زینب پیاری بہن سیدہ زینب نانا جان کا امام لاؤ باپ علی مرتضی کی تلوار لاؤ امیر حمزہ کا نیزہ لاؤ ماں فاطمہ کی چادل لاؤ اب آخری دیدار اپنے بھائی حسین کا قلو صبح قیامت تک میری صورت تم کو دیکھنے کو نہ ملے گی کیا دیکھتے ہیں تارہ سال کا جواز علی اکبر بارگاہ حسین میں حاضر ہو گیا عرض کی کہ اپا جان مجھ کوئی شہادت سے محروم کیوں کیا جا رہا ہے مجھے بھی میدال کارزاد میں جالے کی اجازت حتہ فرما دے آقا حسین نے ارشاد فرمایا پیارے بیٹے علی اکبر تمہاری بھپل سیدہ زینب نے بڑے پیاروں سے تم کو نازوں سے پالا ہے اور ایک لمحہ ایک پل کے لیے اپنی آنکھوں سے کبھی اجل نہیں کیا اور اے علی اکبر آپ ہم شبیح مصطفیح جب نالا جان کی یاد آتی ہے میں تمہارے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں داروں تازہ یاد ہو جاتی ہے میں ہم شبیح مصطفیح کو میدال کربلہ میں جانے کی کون سے دل سے اجازت دوں حسین پاک کا شہلادہ علی اکبر ارشاد فرماتے ہیں اپا جان اگر ہم شبیح مصطفیح آج اسلام کی خاطر اپنی قربانی کو پیش کر دے تو انسی بڑی بات ہے مصطفیح جانے رحمت نے اسلام کی آبیاری کی خاطر وہ حد کے میدان کے اندر اپنے تندان کو شہید کر دی ارے ابا حسین جو رسول پاک کا وہ حد کے میدان میں جندان مبارک شہید ہوا تو وہاں دادی جان خاتون جنت تھی جنہوں نے چادر مبارک سے نالا جان کے خون کو پوچھا تھا آج اگر دادی جان نہیں تو آج ان کی شہدادی سیدہ زینب اپنی چادر پاک سے ہم شبیح مصطفیح علی اکبر کے خون کو صاف فرماتا میرے آقا حسین نے جب شہیدادے کی گفتگو کو سنا حیرت میں پڑ گئے ارشاد فرماتا بیٹا علی اکبر میں کون سے موسطف میں میدانے کا ارزاد میں جانے کی اجازت دوں میں اپنے سامنے جوان بیٹے کی لاش کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا علی اکبر نے بارگاہ امام حسین میں ارز کیا با جان جب میرا بولا باپ جوان لاشے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تو جوان بیٹا علی اکبر اپنے باپ کو بیٹانے کرولا میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا آخر کار میرے آقا حسین نے ارشاد فرماتا اے پیارے علی اکبر جاؤ تم کو اجازت دینے کا حق سیدہ زینب تمہاری پھپی کو ہے انہوں نے بڑی نازوں سے پالا ہے بہت محبت کے ساتھ پالا ہے آپ خیمے میں تشریف لے جائیں لے جانے کے بعد کا پھپی جان حضرتِ ابباد بھی شہید ہو گئے حضرتِ قاسم بھی شہادت پا گئے آپ نے اپنے شہدادِ انہوں محمد کو بھی قربان کر دیا اپنے اور بیگالے بھی دین پر قربان ہو گئے مجھ کو بھی اببو جان سے میدانِ کارزاد میں جانے کی اجازت تفرماتا ہے اتنا جملہ حضرتِ علی اکبر نے سیدہ زینب سے ارشاد کرمایا آپ بے ہوش ہو جاتی ہے حضرتِ شہربانو جو ایران کی شہدادی ہیں اچھا ایک بات اور بتاؤں یہ بتائیے کہ امام حسین کی اولادیں کتنی تھیں کتنے سال کتنے سال ہوگا یہاں بیان ہوتے ہوئے یہاں بیان ہوتا ہوا کتنا سال ہو گیا دس بائی سال تو ہوگے پچیس سال ہوگے پچیس سال ہوگا یہ بتاؤ امام حسین کی کتنی اولادیں تھی حضرتِ قاسم حضرتِ زینب العبدین حضرتِ سکینہ حضرتِ علی اصغر یہ کس سے پیدا ہے حضرتِ امام حسین کی شریکِ حیات حضرتِ شہربانو اور شہربانو سے صرف ایک اولاد جس کا نامِ نامی اسمِ اقرابی حضرتِ سرکارِ سیدنا سجاد امام زین اللہ عبدین کہا جاتا ہے حالتِ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ امامِ پاک کی دوسری بیوی ہیں ان کے بطلوں مبارک سے علی اکبر پیدا ہیں اور حضرتِ رباب یہ آپ کی تیسری بیوی حضرتِ رباب جن کے شکمِ مقدس سے حضرتِ علی اصغر سیدہ سکینہ پیدا اور آپ کی چوتھی بیوی حضرتِ امِ اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرتِ قزائیہ حضرتِ امِ اسحاق کے اولاد پیدا ہوئی تھی جن کا بدپن میں انتقال ہو گیا اور یہ ساری بیویاں حضرتِ شہربانو حضرتِ لیلہ حضرتِ رباب حضرتِ امِ اسحاق حضرتِ قزائیہ یہ سب کی ستا بیدانِ کربلا میں جلوہ کرتا سبحان اللہ یہ سب بیدانِ کربلا کی عمدہ سیدہ زینب حضرتِ شہربانو نے پوچھا ایران سے آئی تھی حضرتِ عمر بن خطاب کے طور میں جنگ جب فتح ہوئی تھی مالِ غنیمت میں آئی تھی تو شہزادی کا نکاح شہزادے کے ساتھ عمر بن خطاب نے فرما دیا ان کے بطنِ مبارک سے حضرتِ سرکارِ سیدنا امام زین العبدین جن کی نسل سے جب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک سیدوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہی اس لئے تو میرا امام نے فرمایا تیری نسلوں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے آئینِ نور تیرا سرگر ہے لب 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 رسول اللہ لب 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 رسول اللہ لب 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 رسول اللہ الول اللہ امام علی مقام کے شہداد حضرت علی اکبر کو تیار کیا گیا آپ کے دولہ بلایا گیا امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگے اور حاضر ہونے کے بعد کھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے فاطمہ کلال امام حسین نے سہارا دیا علی اکبر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے چند قدم گھوڑے کو بڑھایا پچھم کی جانم مو کیا اور سارو قطار حضرت علی اکبر رونی لگی پیارے آقا حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر کیا موز سے ڈر گئے کہا بجان موز سے نہیں ڈر رہا ہوں مجھ کو پیاری بہن صغرہ یادہ میں اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ ایک مہینے کے بعد میں تجھ آ کر کے لے جاؤں گا آج اس کا مشفق بھائی آج اس کا پیارا بھائی علی اکبر اس کے وعدے کو پورا نہ کر سکا ارشاد ورمات علی اکبر بھائی بہن صغرہ اپنے بھائی علی اکبر کو معاف کر دینا اب کل بر ہوگے میدان محشر نالا جان کے پہلو میں تم سے بلوں گا حضرت سرکار سیدنا علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو میدان کی طرف دوڑایا گھوڑا چلنے کا نام نہیں لیتا مولا یہ ماجرہ کیا ہے آخر گھوڑا اپنے قدم کو آگے بڑھانے کے لیے تیار کیوں نہیں اپنے قدم کو جنبش دینے کے لیے تیار کیوں نہیں آخر حضرت علی اکبر دیکھتے ہیں گھوڑے نے اپنی زمانے حال سے موک کو اٹھایا کہا اے علی اکبر نیچے کو دیکھو جب نیچے کو دیکھا حضرت سرکار سیدہ سکینہ گھوڑے کی باق کو پکڑے ہوئی گھوڑے کی باق کو پکڑ لیا کہا بھائی جان میں نے سنا ہے جب بھائیوں کو دولہ بنایا جاتا ہے تو بھائی اپنی بہنوں کو یہ نام دیتے ہیں اللہ اکبر حضرت سرکار سیدہ علی اکبر کی آنکھوں سے عشق جارے ہوئے چند قطرے علی اکبر کے سیدہ سکینہ کی آگوش میں کر گرے پوچھا بھائی یہ کیا کہا یہ تمہارا یہ نام ادھر سے آواز آئی حسین تمہاری غیرت کہاں چلی گئی میرے آقا امام علی مقامج نے کہایا بیٹا علی اکبر یزیدیت حسینیت کی غیرت کو للکار رہی ہے فاطمہ کے لال امام حسین کے شہدادے علی اکبر نے کہاں بجان یزیدیوں سے کہہ دو حسین کی غیرت کلبی زندہ تھی حسین کی غیرت آنکھ بھی زندہ ہے سبو قیامت تک زندہ ہے بیمار امام زین العابدین فرش پر لیٹے ہوئے بخار کی حالت میں چلپ رہے ہیں ٹوٹے ہوئے چھولے کے عمد اچھے مات علی اصغر بیتا بیچن بے قرار بیاس کی شدہ سے زبان بہرہ رہی ہے حضرت سجاد امام زین العابدین چاہتے ہیں کہ بھائی کا آخری سفر آخری ملاقات اٹھ کر کے گلے ملو لیکن اتنی نقاہت تین من کے بھوکے پیاسے پانی کا ایک قطرہ بھی حضرت امام زین العابدین کے حلق میں نا گیا بخار کی وہ شدت جیسے کہ آگ کے انگاروں پر ہاتھ رکھ دیا ہو اٹھ لے کی کوش حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں لیکن گر جاتے ہیں بھائی علی اکبر نے دیکھا امام زین العابدین کے اندر بہت نقاہت ہو چکی ہے بہت کمزوری ہو چکی ہے بہت نتوالی ہو چکی ہے آپ جا کر کے اوپر جا کر لیٹ جاتے ہیں اور دولو بھائی آبست میں گلے مل پر رولے لگتے ہیں میرے آقا حسین حسینی خیمے میں تشریف لائے پشت مبارک پر اپنے دست پاک کو رکھا حضرت علی اکبر کی تبیہ سمل جاتی ہے علی اکبر حضرت امام زین العابدین سے ملاقات کر کے آپ علی اصغر کے قریب پہنچے دیکھا جھولے کو اپنے دست مبارک سے ہلایا جھولے سے علی اصغر کو لیا اپنے سینے سے لگایا زارو خطار ہونے لگی پھر میدان سے آواز آتی ہے حسین تمہاری غیرت کہاں چلی گئی فاطمہ کے لال نے انشاءت پرمایا اے بیٹا علی اکبر بار بار یزیدی کہہ رہے ہیں حسین کیا موز سے ڈر گئے حسین کیا تم کیا گھمرا گئے حسین تمہاری غیرت کہاں چلی گئی حضرت مولای کائنات کے لخت جگار حضرت علی شہر خدا کے شہدادے ان کے آپ کے پوتے حضرت علی اکبر نے کہا اللہ اکبر حسین کی غیرت کل بھی زندہ تھی حسین کی غیرت آج بھی زندہ ہے حسین کی غیرت صبح و قیامت تک چلوا کر رہے گی حضرت سیدہ حضرت سیدہ علی اکبر رضی اللہ تعالی میدان کرولا میں چلوا فدل ہو گئی امر شاہد نے دیکھا ایسا لگ رہا ہے جائے ساکے میدان کرولا کے عمدار چودوی کا چاند نکال آیا امر ساتھ کہتا ہے جہنمی اے علی اکبر آپ تو ہم شبیح مصطفیٰ ہو پتا نہیں مجھے تمہارے اوپر کیوں ترسار آئے ادھر چلے آئے تم کو پانی بھی دیا دیا جائے گا ایش و عرام بھی دیا جائے گا دولت و سرمت بھی دی جائے گی حکومت بھی دی جائے گی سب کچھ دیا جائے گا آپ نے کہا ہے کم بخت یقین کتے سوڑ ہم کو تری دولت تری سروت تیرا بعل و مطال یہ چاہتا ہے کہ پانی کے لالت میں آ کر ہماری تلواریں جھک جائیں گی یہ سر تو کر سکتا ہے لیکن یزید پلید کے ہاتھ میں یہ پاک ہاتھ نہیں جا سکتا ارشاد فرمایا اگر ہمت ہے تو میرے مقابلے پر آ بار بار حضرت علی اکبر نے مقابلہ تلاف فرمایا حل من مبارس او کوئی میرے مقابلے پر آؤ او کوئی میرے مقابلے پر آؤ تارک نام کا ایک ظالمیست تھا عمر ساد نے کہا جا اس اٹھارہ سال کے بچے کا سر کاٹ کر لاکر تو مجھے دے اور اس کے بعد اپنی جھولی کو سونے چاندی سے مالا مال کر دی تارک یزیدی آگے ملا اور حضرت علی اکبر پر وار کیا نیزے کا آپ نے اس کے بار کو ورد بیکار کر دیا اور جیسے ہی آپ نے اپنی تلوار ہوا کے امبر لہرائی اس کا سر جو تھا وہ تن سے جدا ہو کر جہانم میں تارک کا بیٹا آیا اس کا بھی یہی حال ہوا تارک کا دوسرا بیٹا تیسرا بیٹا اسی طریقے سے تینوں چاروں باپ بیٹے جہانم کے امبر چلے گئے آپ یزیدیوں کی صفوں سے نکل کر اپنے ابباجان امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوگا حضور اگر کوئی غلطی جنگ میں ہوگی تو معاف فرما دے اللہ تش ابباجان بڑی پیاس لگے میرے آقا حسین نے انشاء کروایا بیٹا علی اکبر اپنے مو کو کھولو حضرت علی اکبر نے اپنے مو کو کھولا حسین پاک نے اپنی زبان کو اپنے شہداد علی اکبر کی مو کے امدر ٹال دیا علی اکبر فرماتے ہیں احسین کوسر کے مزے مل گئے بھل گھولے کو دعوی آیا اور میدان کارزاد میں جلوہ کر ہوئے فرمایا حل میں مباریز آؤ کوئی میری مقابل پر آؤ آؤ کوئی میرے مقابل پر آؤ لیکن قسم طاقت تھی کہ علی شہر خدا کے پوتے حضرت علی اکبر کے مقابل پر آتا آخر آپ خود ہی اپنی تلوار کی تیور اپنی تلوار کی جوہر اپنی تلوار کی کار میدان کربلا کے اندر اس طریقے صدقائی تھی بتائیے لگ رہا تھا کہ گاجر اور بھولی ہے جو کھلتی چلی جا رہی ہے لاشوں کے اوپر لاشوں کا ٹھیل لگا تھی عمر سعید نے چلا کر کے بولا اے یزیدیو یہ امام حسین کا شہدادہ یہ حسن مشتبہ کا بھتیجہ مولا علی شہر خدا کا پوتا ہے چاروں طرف سے اس کے اوپر گھیل لیا جائے محاصرہ کر لیا جائے تیور کی بہوچھار کی جائے تلواروں کے وار کیے جائے زخموں سے چور چور کر دیا جائے رب کی بارگاہ میں حضرت علی اکبر عرف کرتے ہیں کہ مولا اگر آسمان سے دو قطرے اگر تُو میرے بھو کے اندر گرا دے ساری جزیدت کو تباہو برباد کر دوں گا پردائے قائل سے آب آدھ آتی ہے اے حسین کے شہداد علی اکبر سلو میں بھی اگر چاہوں تو آسمان سے آبِ حیات برسا سکتا ہے میرے آقا حسین نے ارشاد فرمایا جزیدیو یہ تو ایک نیر فرات ہے میں چاہوں تو اسی کربلا کے رگستان کے اندر کوفہ کے میدان کے اندر کاؤسرو سل سبی ایک ٹھوکر کے اندر میں پیدا کر سکتا ہوں لیکن یہ تو مسجد خداوندی ہے جو ہم یہاں پر اس وقت ادا کرنا علی اکبر زخموں سے چور چور ہو جاتے ہیں تیروں کی بوچھار ہو رہے ہیں نیزے لکھ رہے ہیں تلواروں کے کافی زخم ہو چکے ہیں اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے پہا ابا حضور میری خبرگیری لیجی فاطمہ کے لال حضرت امام حسین نے اپنے گھوڑے کو دھڑایا کیا دیکھتے ہیں کہ یزیدی حضرت علی اکبر کے لاش کے ٹکڑے کر چکے ہیں گھوڑوں سے کی تاپوں سے روزہ جا رہا ہے فاطمہ کے لال امام حسین نے دھڑا خبردار اب اگر کوئی سامنے آ گیا تو میری تلوار اور اس کا سر میری آقا حسین نے علی اکبر کی لاش کو جمع کی تو کلوں کو اگھٹا کیا چادر کے اندر باندھا آقا حسین اٹھا رہے لاش علی اکبر کی اٹھتی نہیں لاش علی اکبر سے آبادتی اپنے آل ٹھائر جاؤ لازا جان محمد الرسول اللہ دازا جان علی مرتضی میری لاش کو اٹھانے کے لیے میرے آقا حسین اپنے شہزادے کی لاش کو اٹھایا اپنے کاندے پر رکھا سیدہ زینب رضی اللہ تبارک وطالعہ ان کی آگوش میں رکھ دیا یہ تمہارا نازو کا پالا ہوا علی اکبر یہ بھی آبِ کونسر سے سیراب ہو چکا ہے اب میرے آقا امام علی مقام میدانِ کرولہ میں جانے کی تیاری فرمارے کیا دیتے ہیں حضرتِ شہربانو حاضر ہوگئے آقا حسین اے میرے سرطات اے میرے شریف کے ہمسفر میں نے مدینہ المنورہ سے لے کر بکت المکرمہ تک اور بکے سے لے کر اس قربلا کے رہجستان تک میں نے کوئی شکایت نہیں کی میں نے کوئی تمنا پیش نہیں کی میں نے کوئی آردو پیش نہیں کی میں نے کوئی شکایت نہیں کی اور آئندہ اور بھی اس سے زیادہ پرشانیاں مصیبتیں آئیں گی شہربانو آپ سے شکایت نہ کرے گی لیکن ایک میری آرزو ہے ایک میری تمنا ہے ایک میری آواز ہے حضور میرے آقا میرے سرطات یہ تین دن کا عرصہ گزر چکا ہے یہ دیکھو چھ ماہ کا علی اصغر پیاس میں تاپ رہا ہے جس کی آنکھوں کا منکہ ڈھل چکا ہے جس کی آنکھیں پترہ چکی ہے جاؤ میدان کربرا میں لے کر کہ جاؤ شاید کسی اولاد والے کو میرے شہزادِ علی اصغر کے اوپر ترس آ جائے اور دوڑ کر کے اس کے حلق کے اندر اصغر کی جان پلائے میری آقا امام حسین نے ارشاد فرمایا شہربانو ہرے جن ظالموں نے اولا محمد کو پیاسا شہید کر دیا علی اکبر کی لاش کو تاپوں سے روندہ گئے یا گھوڑے دوڑائے گئے حضرت قاسم کو پانی نہ دیا حضرت عباس کے بازیوں کو قلم کیا مجھے اعتبار یقین نہیں ہے کہ تمہارے علی اصغر کے حلق کے اندر یہ ایک قطرہ پانی ڈالی اگر تمہاری عرض ہے تمہارا کہنا ماں کی مامتہ تاپ رہی ہے سارے لوگ زاروں قطار رو رہے ہیں اے شہزادہ امام علی مقام شہزاد کو لے جاؤ اللہ اللہ میرے آقا امام حسین رضی المولا تبارک وطالعہ ان کی آگوش کے اندر حضرت شہربانو نے چھے ماہ کے علی اصغر کو دیا آسمان کی ہورے چلا پڑی فرشتہ چیخ اٹھے مولا یہ کیا ماجرہ ہے مولا یہ کیا ماجرہ ہے تین دن کا عرصہ گزر گیا ارے جو حاؤز کوسر کے مالک ہیں انہی اہلِ بیت کو میدانِ کرپلا میں پانی سے تڑپایا جا رہا یہ کیسی قوم ہے یہ کیسی بدنہات قوم ہے جب میرے آقا امام حسین علی اصغر کو لے کر کے چلنے لگی سیدہ شہربانو نے ارشاد پرمایا اے میرے آقا میرے سرطات یہ گرم ریت کی ہوائیں یہ گرم ریت کے ذرات کہیں میرے شہزادے کو جسم مقدس کو جھلسانہ دیں آپ اپنے دامن کرم کے اندر اس کو چھپا لیجئے اپنے دامن کرم کے اندر اس کو چھپا لیجئے کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے گرم ریت کے ذرات نہ لگ جائیں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہ ماہ کے علی اصغر کو اپنے دامن کرم میں چھپایا اور یزیدی فوج کی طرف آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں عمر ساد دیکھ رہا ہے اللہ اکبر عمر ساد نے دیکھا حسین آ رہے ہیں شاید کہ حسین جنگ سے گھبرا گئے حسین سلہ کے لیے آ رہے ہیں اور دامن کے اندر شاید قرآن عظیم کو لے کر کے آ رہے ہیں قرآن کو سامنے رکھ کر سلہ کرنا چاہتے ہیں کہا کہ اے یزیدیو اگر حسین یزید کی بیعت کو قبول کرتے ہیں تو ان کا عدف کرنا احترام کرنا استقبال کرنا اور جس دامن کے اندر حسین قرآن کو لے کر کے آ رہے ہیں یزید کی پیسے اگر انکار کریں تو قرآن کا بھی لحاظ مت کرنا معاذ اللہ قرآن کو بھی چھیت دینا پھاٹ ڈالیں فاطمہ کے لال تاہدار کربلا امام حسین چلوا کر ہوئے کہا کہ اے عمر ساتھ میں خود نہیں آیا ہوں ماں کی مامتہ لے کر کے آئے میں اپنے لیے نہیں نباسے رسول شہدادہ رسول چھے ماہ کے علی اصغر کے لیے ایک قطرہ پانی دیں آپ نے اپنے شہدادے حضرت علی اصغر کو اپنے دامن سے بہر نکالا کہا شہدادے علی اصغر آپ بھی اپنی زبان کو نکال کر کے دکھاؤ تاکہ کل بروز میدان میں شرط یہ یزیدی اسواد کا دعوی نہ کریں ہم کو پتا نہ تھا ہم کو معلوم نہ تھا ہم کو علی اصغر کے بارے میں نہ بتایا تھا کہ چھے ماہ کا علی اصغر بھی ساتھ میں ہے تاکہ اس داغ سے بھی ہم بریوززمہ ہو جائیں اس شہدادے نے اپنی سکری زبان کو نکالا بار بار دکھایا میرے آقا حسین چھے ماہ کے علی اصغر کو اپنی آگوش میں لیے ہوئے ہے کوئی اولاد والا جو میرے بیٹے کے حلقون کے اندر ایک قطرہ پانی ڈال دے دنیا قیامت تک ناز کرے گی اور میں اپنے نالا جان سے ان کے دست نبو وز سے اس کے آبے کوسر کی جان پلوا ہوں میرے آقا امام حسین نے فرمایا یزیدیو بیعت کا مطالبہ ہے تو حسین سے ہاتھ مانگتے ہو تو حسین کا سر مانگتے ہو تو حسین کا یہ چھے ماہ کا علی اصغر کسی کی بیعت کو نہیں جانتا کسی کی حکومت کو نہیں جانتا کسی کے معاولات کو نہیں جانتا کسی کے مسئلے کو نہیں جانتا لہذا اس کے حلقون کے انبر ایک قطرہ پانی ڈال دوں میں حوض کوسر کی آب کوسر کی جان پلاؤں خاموشی تاری ہو گیا سارے کے سارے ایک سکوت اختیار ہو گیا مردائیت چھا گئی آخر عمر سعید نے چپی کو توڑتے ہوئے کہا حسین کا یہ بیٹا علی اصغر بھی زندہ نہیں جانا چاہیے حربلا نے ایسا تک کر کے تیر بارا جو چھے ماہ کے علی اصغر کے حلقوں کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو کو چیرتا ہوا میرے آقا حسین نے قرمایا بیٹا علی اصغر وَفَتَعِنَهُ بِزْزِبِهِمْ عظیم کی تصریر بن کر بھی تم نے دکھا دیا شہدادے کو زمین پر لٹایا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر دیکھو چھے ماہ کا علی اصغر تین دن سے ایک قطرہ نہ دودھ کا نہ پانی کا ظالم حرملہ نے ایسا تیر مارا علی اصغر کے حلق کے اندر پیوست ہو گیا فاطمہ کلال تائجدارِ کربلا مولاِ کائنات کے لختے جگر امام حسین نے شہدادے کو زمین پر لٹایا اپنے ہاتھوں سے تیر کو کھیتا خون کا فوارہ جاری ہو گیا جب خون کا فوارہ جاری ہو گیا میرے آقا امام حسین نے اپنے چلو کے اندر بے گناہ علی اصغر کے خون مقدس کو لیا آسمان کی طرف اچھالنا چاہا آسمان کی طرف ڈھالنا چاہا پردائے غیر سے آمانات یا حسین اگر بے گناہ علی اصغر کے خون کو آسمان کی طرف پھیک دیا تو صبح قیامت تک رب کائنات آسمان سے بارش نہیں فرمائے آقا حسین نے ہاتھ کو نیچے کر لی زمین پر ڈالنا چاہا زمین تڑا کر مولی حسین اگر بے گناہ علی اصغر کے خون کو آپ نے زمین پر ڈال دیا تو صبح قیامت تک اس زمین سے سبزی پیدا نہ ہو گی میرے آقا امام علی مقام نے آنکھوں سے عشق جاری ہے فرماتے ہیں بیٹا علی اصغر تمہارے خون کا نہ ٹھکا نہ آسمان پر ہے نہ زمین پر میرے آقا امام علی مقام نے اس خون کو اپنے چہرے مقدس پر مل دی روک کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ تو ایک علی اصغر اگر ایک ہزار علی اصغر ہوتے تو تیرے دین پر قربان کر رہے ہیں سبحان اللہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفائی نہیں محبت نہ ہو تو محبت ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے حرکار بلہ کے بار نارے تبیر نارے تبیر نارے تبیر